موسیقی راج کمار ورند وکرم کی جائے ہو وہ ساکھی کے لئے معافی چاہتا ہوتا ہے موسیقی 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 نوکڑ مہاراج کی جائے ہو نوکڑ راج کی یہ مہارانی جانا چاہتی ہیں کہ آپ نے ہمیں دربار میں چیوں بلایا ہے وہ سپراج کا کارن جاننے کے لیے جو آپ نے کیا ہے دیوان جی نوکڑ کی مہارانی کا افراد بھلند آواز میں سنائے گا جو آگیا مہاراج نوکڑ راج کی مہارانی کلیانی دیوی کو مہاراج نے حکم دیا تھا کہ وہ راج کمار گزندر سنگھ کو وجہ تلک کر کے سمیدہ میں باغیوں کی حرکتوں کو روکنے کے لیے بدا کریں لیکن مہارانی نے راج کمار کو سمیدہ نہ بھیج کر ویجیگر بھیج دیا تاکہ وہ وہاں اپنی پریمی کا چندرکانتا سے مل تک ہیں ماؤگر راج کے ہیتوں اور کرتنوں کو نظر انداز کر کے مہارانی نے ایک مہارانی نہ ہونے کے بجائے کمزور ماں ہونے کا پلاک کیا ہے ہم پر لگائے گے عزاموں کا ہم جواب دیں گے اے یہ مہارانی آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ دربار میں آپ اپرازیوں کی طرح کھڑی رہیں انصاف اور قانون کے نیم سب کے لیے برابر ہوتے ہیں اس بات کا احساس ہم مہارانی کو دلانا چاہتے ہیں آپ سے پوچھا جاتا ہے کہ جب ہم نے حکم دیا تھا کہ راج کمار کو سمیدہ بھیجا جائے تو آپ نے ہمارے حکم کے خلاف انہیں ویجے گر جانے کی اجازت کیسے دے دی کیونکہ ایک ہور نے چندرکانتا کو وچن دیا تھا کہ وہ اس سے ملنے ویجے گر آئیں گے راج پوچھ کے وچن کی لاج رکھنا راج کھرانے کا نیم ہے اور ہمارے آدیش کا پالن کرنا نیم نہیں ہے وہ بھی ہے لیکن کچھ آدیش انتظار پہ سکتے ہیں دوسری دنیا میں اجالہ دیتے ہوئے سرچ کو آپ آدیش دیکھر رات میں اپنی دنیا میں نہیں بلا سکتے سریونسی راج پوچھتا وچن آپ کی آدیش کا غلام نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کمار وریندر سیم کو بغاوت کرنے پر عمادہ کر دیا نہیں اپنا وچن پورا کرنے اور چندرکانتا سے ملنے کے بعد کمار آپ کا آدیش دی پورا کرے گا ویجے گر سے لوٹتے ہی انہیں سمیدہ بھیجیا جائے لیکن تب تک سمیدہ کے باغیوں کے حاصلے اور نہیں بڑھ جائیں گے جو سمسیا آج کابو کی جا سکتی ہے کیا وہ کل بے کابو نہیں ہو جائے گی اور چندرکانتا کو دیئے ہوئے وچن کو پورا نہ کرنے سے رازکور کا آل جھجانا پڑ جائے گا کال قرار وچن وادے ان سب کی تیمت ہمارے حکم سے زیادہ نہیں ہے دیش کی سمسیاں کو سو جانا ایک ضروری ذمہ داری ہے جبکہ اپنے دشمن کی بیٹی کے آغوش میں بیٹھ کر پیار کی باتیں کرنا ذمہ داری نہیں ایاسی ہے ایاسی نہیں پیار محبت بھی ایک ذمہ داری ہے چندرکانتا کیلئے کور کا پیار یہ ثابت کرتا ہے کہ ویجیشڑ اور ناؤگر کے بیٹھ لیکن نفرت کی آفتا شکار ہو نہیں ہے پیار کے پیغاملی نفرت کو مٹاتے ہیں دیش کو پیار کرنا زیادہ ضرور نہیں ہے پر دیشوں کی حساب کتاب تو جنگ اور لڑائیوں سے تیہ کیے جاتے ہیں معصوم لوگ اُس خون قرابے کی قیمت چکاتے ہیں جنگ کے خون سے سیچی ہوئی دھرکی جہر اور نفرت کی فسل پیدا کرتی ہے پیار سے سیچی ہوئی دھرکی چھاڑا دار درختوں اور مہک کے ہوئے خونوں کا جنم دیتی ہے اوہ سمجھا اسی لیے آپ نے ہمارے حکم سے زیادہ اپنے فرض سے زیادہ اپنے جذبات کو اہمیت کریں اور زندہ نہیں ہوتا جب فرض جذبات سے کھلا لیتا ہے تو جذبات کے سامنے خود تیسے اٹھ جاتا ہے اور اس میں بندے لوگ کچھ کچھ بھی کہنا دیں اور سمجھدار دی جذبات کو زیادہ ضروری سمجھ دیں چل کی آواز کو وہ اسور کے آواز سمجھ دیں نوگر کی مہاران چل کی آواز سن کر ماں بندے اب میں ماں نوگر کے مہاران کی گنے گار ہیں آپ کیوں بھی سگا سنائیں گے مجھے منظر ہوئے اس سے پہلے کہ ہم سزا سنائیں نوگر کے راج کمار کی ماں یہ بھی سن لے کہ اپنے جذبات میں بہ کر انجانے میں آپ نے اپنے بیٹے کو وہ سزا دے دی ہے جو آج تک سائے بھی کسی ماں نے اپنے بیٹے کو تھی بینا سوچے سمجھے آپ نے کمر کو ویجے گھر بھیج کر اسے موت کے دھومے جکے کیونکہ ویجے گھر کے لوگ سب بے اصول ہیں بے ضمیر ہیں اپنی آس دینوں میں خنجر لیے گھومتے ہیں موقع پاتے ہی وہ کمر کو نکھان پہنچا سکتے ہیں کیونکہ وہ سب دھوکے باز ہیں اور ان کی دھوکے بازی کا ثبوت ہے بھدے سنگھ کی حتی کیا آپ نے اس کے بارے میں بھی نہیں سوچا میرے کمر کے سر پر ماں کا آشیرواہ چاہے تو ہی آشیرواہ سوچ بندر اسی لگتا کرے گا آشیرواہوں اور دعاوں کے کمزور کمچ جرہ بختر نہیں بن سکتے وہ کسی کی حفاظت نہیں کر سکتے آپ پھول رہی ہیں کہ کمر صرف ماں پھیکے نہیں میرے بھی بیٹے ہیں ان کی حفاظت کے لیے مجھے کسی تابل محافظ کو مقرر کرنا ہے اور وہی سزا کی بات ہے دیوان جی ہم مہارانی کلیانی کو ہمارے حکم کا اولنگن کرنے کے جرم کے لیے چھے مہینے تک کمار ویریندر سنگھ سے الگ رہنے کی سزا دیتے ہیں موسیقی مہارانی کو اپنے محل ملیں گے مہارانی کے حکم کی تعمیل ہو مہارانی کے حکم کی تعمیل ہو یہاں کروڑ سنگ سبائے ہوں کے ساتھ اور وہاں کروڑ سنگ ناج کمار بریدر سنگ کے ساتھ آجیب کرشمہ ہے یہاں بھی کروڑ سنگ وہاں بھی کروڑ سنگ مجھے لگتا ہے یہ کوئی احیار ہے جو کروڑ سنگ بن چکا ہے اور اب کروڑ سنگ بن کے ہمیں گمراہ کر رہا ہے لیکن یہاں تو تمہاراں میرے سوا کوئی ہے نہیں دیسرا اور میں تمہاراں ساتھ ساتھ برابر چل رہا ہوں تم ہمارے ساتھ نہ بھی ہوتے تو کیا کر لیتے کاموش کازم چل کے سرکار سے خود ہی پوچھ لیتے ہیں ٹھیک کہاں سے آ رہے ہو تم لوگ کیا ورندر وقت ملا ملا آپ دو ملا اور حضور آپ ہی نے تو کہا تھا کہ جاؤ سپائیوں کو لے کر آؤ اسے گرفتار کمنے کے لیے نالائک یہ کیا کہہ رہا ہے تو حضور آپ وہاں پر بھی تھے اور یہاں پر بھی ہیں آپ دو ہیں دو کروڑ سنگ کاموش تم لوگوں کو دو کروڑ سنگ جکھائی دے رہے ہیں جسا ہے تم لوگ نیسا کر کے آ رہے ہو وقت نہیں ملا بھی تو کر کے آتے چھوڑ اس بات کو نازیم لیکن سوچنے والی بات یہ ہے کہ حضور دو ہسٹوں میں بچ گئے ہیں سرکار وہاں بھی تھے اور سرکار یہاں بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم دو کیسے ہو گئے ایک ہی اس دنیا پر بوجھ ہے دوسرے کا بوجھ جڑھانے کیلئے تو دوسری دنیا تلاشت کرنی پڑے گی حضور یہ دوسرا دور سنگ کہاں ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو تیج سنگھ کیوں آئے ہو یہاں آپ کو لے جانے آیا ہوں ناؤگل مہاراج کی حکومت یہ ناؤگل مہاراج کی حکومت نہیں ہے یہاں ان کا حکوم نہیں چلتا آپ ناؤگل کے گوار ہیں میں ناؤگل کا غلام ناؤگل کے ہر باشندے پر ناؤگل مہاراج کا ہی حکوم چلتا چاہے وہ دنیا کے کسی کونے میں بھی ہو ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ تیج سنگھ ہٹ جاؤ ہمارے راستے سے ہم جس مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں اسے پورا کیے بغیر نہیں لوٹیں گے کوئر مجھے خبر ملی ہے کہ آپ کے لیے یہاں چاروں طرف خطرہ ہی خطرہ ہے آپ جس راستے ہیں اس راستے سے فورم لوٹیں گے محبت اور چنگ میں اٹھائے ہوا قدم صرف پرسل اور پیوفا انسان ہی واپس لیتا ہے ہم چندرکانتا سے ملے بغیر یہاں سے نہیں لوٹیں گے اور تیج سنگھ اس وطن سے پابند ہے کہ آپ کو کسی بھی حالت میں راست کماری چندرکانتا سے نہیں ملنے دیا جائے اور تم سمجھتے ہو کہ تم ہمیں روک لوگے میں اپنے فرض کے ہاتھوں مجبور ہوں محبت کے فیلاب میں فرض ہمیشہ سنکے کی طرح بہجایا کرتا ہے تیج سنگھ اور یہ منتبولو کہ ہم بھی اپنے وچن میں بدھے ہوئے ہیں اور شتری اپنا وچن پورا کرنے کے لیے جانتے بھی سکتا ہے اور جانتے بھی سکتا ہے ایک دوست اور غلام کا سر دھکا ہوا لیکن آپ ایسے کاٹ کر یہاں سے جا پائیں گے دوست دوست دوستی کے نام پر ایک بدنما داگ ہو تم یہ تمہاری دوستی تھی کہ تم نے کروزنگ کو ہماری خیل سے فرار ہونے میں اس کی مدد کی یہ آپ کیا کہہ رہے گوھر میں نے خموش اس غداری کی تمہیں پوری پوری سزا ملے گی اور اگر انصاف کا تقاضہ ہوا تو یقیناً تمہارا سر بھی کلم کر دیا جائے گا کب پتہ تم اپنا یہ سر اپنے کاندوں پر مکر کھن سکتے ہو کور ہٹ جاؤ میرے راستے سے نہیں کور پیت سنگھ کی دوستی پہ تلوار کا کالا سایا چھوڑ کر گئے ہو کور یہ راج کو ساغن لیتا ہے کہ سر دے کر بھی اس غلط پھینی کو دور کرے گا باہر کیا میرا جیوان کیوئی پرتکشا ہے کوئی پوچھے تو میرا نام چندرکانتا نہیں پرتکشا ہونا چاہیئے تھا نہیں اب اس پرتکشا کبھی نہ سبابت ہونے والی پرتکشا میرا من نہیں لگتا بہا راج کماری جی کیا میرا جیون کیون ویرے سے ہی بھرا ہے میرا اور بیوک کیا کوئی ویرے سے میرا ملاب کبھی نہیں ہو پائے گا کیا وہ اس دیتے پہر کے ساتھ بھی نہیں آ پائے گا آئیں گے آج کماری یہ دکھ تو کٹار بندل میں اتر گیا ہے کیا کوئی ویرے سے میرا بلنا کبھی نہیں ہو پائے گا موسیقی 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 ایک تو آپ کو ہاتھ بھی لگا ہے اور اوپر سے سولی پر بھی چلے لاحول بھی لاکھو ہے ہم آپ کو ہاتھ لگا کر اپنے آپ کو محلہ کیوں کریں ایک تو دس دن کے بعد آج ہی ہاتھ دوئے ہیں دیکھو کتنے ساپ ہے دیکھو دیکھو اتھلی اُذر وہی کرے چلو چلو بیوکوپو تم تو جانس دو کہ ہمارا ہاتھ میں اکٹل ہے یہ حضور میں نے دیکھا ہے ایک بار آپ نے جب مجھے تھپڑ مارا تھا تو میرے گاہل پر اُتر آیا تھا ہمارا اصل اصلی ہے تو ان کے ہاتھ پر بھی ہوگا تو بولو اسے یہ بھی دکھائے بریندر وکرم کو یہ شک ہے کہ میں نے کرو سنگھ کو چھڑوایا تھا سچ کیا ہے اسی سے اُگلوالے پہ ہے اگر تُو اصلی کرو سنگھ ہے تو یہ بتا کہ تجھے ناغر کی قید سے کس نے چھڑایا تھا ناظرم احمد اسے اتنا بھی نہیں پتا تو بتا جیز یہ حضور تاکہ کیچڑ کا کیچڑ اور پانی کا پانی ہو جائے تو سنو جب احمد نے تیز سنگھ بن کر سمیر سنگھ کو ہماری ریہائی کا حکم دیا اور سمیر سنگھ نہیں مانا تو سمیر سنگھ کو بے ہوش کر کے اسے کرو سنگھ بنا کر قائد خانی میں ڈلوا دیا اور خود سمیر سنگھ بن کر مجھے ریا کر کے یہاں لے آیا تو اس لیے کوار ہمیں کرو سنگھ کی ریہائی کا ذمہ دار سمجھتے ہیں سمیر سنگھتے ہیں موسیقی موسیقی